دیکھتی آنکھوں سنتکانوں اور ڈھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ابھی بھی آپ اڑے میں ہیں کس پہ؟ مچھوں پہ یہ اڑے نہیں ہے سر کس طرح ہوگا صاف یہ معاملہ کیسے ختم ہوگا سر اینے مچھا ہیں ہوتوں کو ٹھوڑ نہیں ہے جو بچے ہیں نہیں تھے کھلو انہیں لٹکائے انہاں گصہ لگا نہیں ہے اب میں مچھا رکھیا یا تا ڈبکایا رکھیا اگلے تو تکہر تھا ہاں توسی دین دے ہی سوڑھا نوٹ ہوتے جو کی بندہ رکھے میں خوٹ کیوں پایا مچھاں دینال کہ میں میں ایم بی کر کے تے اپنا پٹھا پہنا انہانے پٹھا پہنٹ کے انہے پٹھے آلے نے کہا کہ پاہی تُس ہی بیادیا تا پٹھا بیٹھا بلکہ پٹھے آلے کو مار کھا کیا ہے پٹھا بے کے انہے پاہ جی مہودہ خوک انہے میں چلنا ملے چلنا ہی اور یہ تھے ٹھاکر صاحب بیٹھے نے میں کہے تھا ڈے تو کڑا گروپے نہ چھوکے نے نہیں جو تو لڑائی مکڑی میں تو اٹھا چھوکے لے جانے ہی انہوں میں پوچھیا میں کہے یار میں کہاں کیوں نہیں اچھا کرنے کہ انہوں نے ساڑھے ماں لے لڑ دے کیوں نہیں بلاتے ہیں اپنے آج کے پہرے مہمان کو ابھی نئے نویلے پنجاب اسیمبلی کے مہمر بنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ جناب ملک مظفر خان ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان خاص طور پر کراچی تشریف لائی ہیں ایکٹریس ایلی زید بیلکم دو در شہو جی بڑی خوشی ہو رہی ہے اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور ایک بڑا ہی پیارا جو میں شیر لائیا ہوں آپ سے بھی پیارا بھائی کے لیے ملک بھی ہیں مظفر بھی ہیں اور خان بھی ہیں اور اس سے بڑھ کے ہم سب کے دلوں کی جان بھی ہیں اور ان کے ساتھ جلوہ گر ہیں یہ پیاری سی فنکارہ سمندر کی شہزادی غزب کی اداکار اے منزل تھیر جا آل اے ناما روٹی دا کوئی مذہب نہیں ہندہ جتھو لبجے کھا لینے میں اسے جتنا بھی چپ کراؤں وہ اتنا ہی روتا ہے میں اسے جتنا بھی جگاؤں وہ اتنا ہی سوتا ہے سبزی خریدتے وقت جو مفت گاجر کھاتے ہیں واسے ان کو سمجھاؤ ویٹامن کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوتا ہے جی بزفر صاحب کیا حال ہیں سیر الحمدللہ میں نے تو یہ پتا ہے جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ بہت چھوٹے چھوٹے لوگ بھی سیاست میں آگئے ہیں اتنی کم عمر کے اندر ہی تو یہ تو مجھے پتا ہے کہ عمر کم نہیں ہے اب عمر تو ٹھیک ہے لیکن آپ بہت کم عمر میں سیاست میں ضرور آگئے تھے یہ کب شروع ہوا تھا شوق آپ کا پولٹیکس میں جی میں 2003 آن ورڈز 2003 آن ورڈز یعنی اس وقت آپ کو چھ ساتھ سال کے تھے بس آپ کی اور میری ایک جتنی یہ جائے مجھے بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اس لیے مجھے بھی دیر سو سال دے مگر میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا تھا کہ پہلی بار الیکشن کب لڑا تھا آپ نے 2006 میں جی میں پہلی دفعہ یونین کاؤنسل کا الیکشن لڑا تھا یونین کاؤنسل کا الیکشن 2006 میں لڑا اس کے بعد آپ نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا تھا ایم پی اے کا الیکشن میں نے لڑا تھا ایم ای کا الیکشن 2013 میں اور اس کے بعد آپ نے لڑا 2018 میں اور اس کے بعد اب آپ نے لڑا یہ 2018 کو جب یہ تھا یہ جو تھا کوبر و جب یہ مطلب کونسی بھی اٹیمٹ تھی آپ کی یہ تھرڈ اٹیمٹ تھرڈ اٹیمٹ in the last 8 years سار آپ نصیبوں والے الیکشن لڑتے ہیں پائنکرم صرف بماری نہیں لڑ دے رہے جو دو لڑے نو سال کے بعد جا کے وہ جیتے آخر بڑے بہت سکتے ہیں یہ اکمال چیک کریں اور ہم جس ایریے سے ہیں نا جی بیسکلی اس لئے میں 2013 سے پی ٹی ای میں تھا تو بیسکلی جو بہاول نگر ہمارا ڈسٹرک میں ڈسٹرک پریزنٹ تھا 2012 میں بنا تھا 2012 آن ورڈز ہم نے ڈسٹرک کے اندر نا پی ٹی ای کو بیلڈ کیا ہمارا ظلہ گنا جاتا تھا کہ نون لی کا گارڈ ہے جیسے لہور کو نون لی کا گارڈ سمجھا جاتا تھا اس سے زیادہ بہاول نگر کو نون لی کا گارڈ سمجھا جاتا تھا تو ہم نے وہاں سے سکریچ سے بیلڈ کیا پی ٹی ای کو 2012 آن ورڈز ہم پھر ساتھ ساتھ اس کو بیلڈ کرتے رہے تو 2013 میں ہم نے اچھے ووٹس لیے اس وقت ہم ایکسپیکٹی نہیں کرتا تھا کہ پی ٹی ای کا کوئی کینڈیٹ آ کے وہاں سے کوئی اچھے ووٹس لے گا اور بلکہ مجھے 2013 میں جو عمران خان صاحب نے یوتھ کوٹے میں سے ٹکٹ ہمیں دیا تھا اور اس میں جو ساؤتھ پنجاب میں سے یوتھ کے سب جارہ ووٹس جنہوں نے لیے تھے جن کینڈیٹس میں ان میں سے میں بھی تھا اور اسی طرح پھر 2018 میں ہمارا تب ہمارا بڑا فائٹ اچھی ہوئی تھی لیکن تھوڑے حالات کی وجہ سے نئے لوگ شامل ہوئے تھے تو بڑے تھوڑے مارجن سے ہم 6-7 سٹے ہیں بڑے تھوڑے مارجن سے ہا رہے تھے 2018 میں بھی کلین سویپ نون لیگ وہاں سے جیتی تھی بہاول نگر سے تو یہ پہلی دفعہ 2022 میں اب جو ہمارا بائی الیکشن ہم نے بریک تھرہ کیا ہے اور یہ ہماری واقعی آپ والی بات ہے کہ ہماری سٹرگل ہے ہم 2012 سے لگے ہوئے ہیں سٹرگل تو ہے مگر ایک چیز کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اتنے سالوں سے ایک تو ہم یاد ہے 2013 میں جب آپ کو ایک ایک الیکشن لڑا تو ہم سرپرائز تھے کہ سیدھا ہی ایک 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 رنگ میں پھینک دیا پکڑ کے وہ بھی ایک بڑی آرڈ چیز تھی اس ایج کے اندر ایک بلکل ینگ سا بچہ سیدھا خان صاحب نے کہا ایک 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 الیکشن لڑو پھر اس کے بعد 2018 میں بھی آپ نے کیا 2018 میں ایم پی پہ مجھے کر دیا تھا مگر وہاں پہ you lost and then you eventually won تو یہ کہیں بیچ میں I'm sure family والے تو کہتے رہتے ہوں گے کتنے relatives بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کام پڑ گئے اس کام میں یہ وہ خود سے خیال کتنی بار آتا تھا یہ کہ یار یہ کدھر میں بھاس گئے ہوں اصل میں اس طرح تھا کہ ہم جب politics میں میں اپنے آپ کو کہتا ہوں I'm not a politician by choice تو میں جب politics میں جب ایک family کی طرف سے پوش کیا گیا تو جب politics میں آئی گیا تھے تو پھر آگے سے choose اپنی مرضی سے کرنا تھا پھر then I chose PTIE میں نے پھر عمران خان صاحب کے ساتھ اس لئے کہ اس وقت عمران خان صاحب کا vision ہمیں تب سے وہی جو نظر آ رہا تھا ہم youth کو خاص طور پر انہوں نے motivate کیا تو میں اس example ہوں اس چیز کی کہ ایک بندہ کے struggle کرے party کے اندر تو وہ achieve کر سکتا ہے میں party کے cc کا member بھی رہا ہوں district president بھی میں رہا ہوں party کے different orderوں پہ بھی رہا ہوں اور یہ بھی party کا بھی trust ہے جنہوں نے مجھے دوبارہ election ہمارا جو لڑایا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہمارا ہم نے record votes کیا اس طرح جو ہمارا election ہوا ہے جو 2022 والا ہوا ہے اس میں 60,000 votes میں نے لیے اور record votes ہیں ہمارے بہاول انگر میں سے کبھی کسی نے اتنے votes سر کارٹو مردے بیچ توسی مثلا آگے سیاست دے بیچ کہ کسی ووڈ لین جاندے لے لیکن دے جاپنے وڈیاں پہ کہن دے سن پھر وڈیاں نو بھیج دے ہوندے سن اگر نہیں یہ کام طور پر اس age کے اندر جو ہیں وہ اور چیزوں میں busy ہوتے ہیں آپ ایک اور ہی struggle کرنے نکل پڑے constant struggle تھی دیکھیں جی آپ کو چیز اگر struggle کر رہے ہو تو ظاہر ہے اس کو آپ کو کچھ جب تک آپ achieve نہ کر لیں تو struggle تو جاری رہنی چاہیے تو ہم نے eventually اب الحمدللہ ہم نے پہلا جو break through کی ہے اب اس کے بعد دسٹرک بہاول انگر میں آپ دیکھیں گا next جو آنے والا election ہے اس میں آپ کو اور break through نظر آئیں گے ویسے آپ کو آپس کی بات ہے آپ کبھی سوچا آپ نے یا کبھی دل میں آیا کہ میں خان صاحب سے کہوں کہ سر ابھی تو مجھے بنے ہوئے دو مہینے بھی نہیں ہوئے آپ دوبارہ مجھے واپس بھی پہر ہماری meeting ہوئی تھی خان صاحب سے اور exactly یہی چیز discuss ہوئی تھی تو میں نے ان کو کہا ہم تو already election mode میں ہیں تو اگر آپ دوبارہ election آتا تو ہم اسی mode میں ہمیں گزار دیں election ہم اگر easy ہو گئے تو پھر شادt election پھر ہمیں مشکل لگ جائے گی ابھی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آرہی ابھی تو لوگوں کے کام ہی چل رہے ہمیں تو اسی تینا لگے رہے ابھی تب میں election کی campaign کے اندر ہی ہیں اس لئے کہ ابھی 26 کو میرا عوض تھا تو اس پہ ابھی تک ابھی دوبارہ چالیس ماہ نہیں ہوا یہ تو درواز دیانا نہیں پتا سمجھ دیانا ایک دن اندر بڑا لگے تھے بندے نے کہا پا یہ درواز روم جے ہو یہ درواز اتنی جلدی میں سارو کہاں پہ چلتا ہے